السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب خیریت ہے دلارے بھائی آپ تین دن سے کھیلنے نہیں آئے اور آپ کے چہرے پہ بھی تھکاوٹ محسوس ہو رہا ہے بس کیا بتاؤں سے انواز بھائی زندگی آزاب بن گئی ہے کیا ہوا دلارے بھائی سب خیریت تو ہے نا دراصل تین دن سے والدہ کی طویت خراب ہے اور میں نوکر بن کر رہا گیا ہوں سارے کام مجھے کرنے پڑتے ہیں ان کو کھانا کھلانا بستر کی صفائی کرنا ان کے کپڑوں کو صاف کرنا یہ سارے کام مجھے ہی کرنے پڑتے ہیں ماشاءاللہ زوردہ پھر تو آپ بھی خوش نصیب ہیں خوش نصیب اور میں وہ کیسے ہیں میرے بھائی ایسے تو بہت کم لوگ ہیں جسے اپنی والدین کا خدمت کر کے جنت کمانے کا موقع ملتا ہے اچھا اچھا یعنی مجھے سب مسکت اٹھا کر جنت ملے گی جی جرور انشاءاللہ کیا آپ نے کرن میں رہنے والے عویس بن عامر کا واقعہ نہیں سنا جسے آج ہم لوگ عویس کرنی کے نام سے جانتے ہیں نہیں میں نے نہیں سنا کیا آپ مجھے سنائیں گے جی جرور کیوں نہیں ہے حضرت عویس کرنی اپنی والدین کے خدمت میں مصروف رہتے تھے اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تصریف نہیں لاسکے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعا کی اور لوگوں سے کہا کسی سے ان کی ملاقات ہو تو وہ اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا لے سبحان اللہ یعنی ماں کی خدمت کا یہ آہرہ کار نہیں نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مل سکے جی بلکل اور کیا آپ کو والدین کو محبت کے نگاہ سے دیکھنے کا حضر معلوم ہے جی نہیں کیا مطلب والدین کو بھی دیکھنے کا حضر ہے جی بلکل جب میں آپ کو یہ حضر بتنا ہوں گا تو آپ کے ہو شروع جائیں گے جی بات تو جرور بتائیے والدین کو ایک مرتبہ محبت کے نگاہ سے دیکھنے کا مقلوب اس کا سباب ہے سبحان اللہ کیا ہی اچھی بات بتائیے آپ نے میں تو اپنی والدہ کی خدمت اپنے لیے سجا سمجھ رہا تھا لیکن آپ سے مل کر معلوم ہوا یہ تو ججا ہی ججا ہے جنت ہی جنت ہے ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دعا بھی سکھا ہے جسے ہم اپنے والدین کے لیے مانگیں تو آپ مجھے بھی بتا دیجئے کہ میں وہ ہر نواز کے بعد مانگا کروں جی جرور کیوں نہیں ہم آپ کو بھی سکھاتے وہ دعا یہ ہے اب میں انساء اللہ اس دعا تمام ضرور کروں گا اور والدین کی خدمت میں کوئی قصر نہیں چھوڑوں گا میرے بھائی مجھے ایک اور بہت ہی پیاری حدیث یاد آگئی ہے آپ ازازت دے تو وہ بھی حدیث سنا دیتا ہوں جی بلکل ضرور کیوں نہیں ایک بار ایک بہت ہی پیارے سکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت میں حاضر ہوئے ان کے ساتھ ایک بہت ہی بڑے سکھ بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے آگے مت جانا مجلیس میں ان سے پہلے مت بیٹنا ان کا نام لے کر مت بکرنا ان کو غالی مت دینا سبحان اللہ یعنی والدین کی عجت کتنی تاکیر کی گئی ہے جی بلکل بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا مندی والدین کی رضا مندی ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی ہے میرے بھائی آپ کا بہت شکریہ ہے آپ نے میری ساری پرسانی دور کر دی ہے مجھے اپنے سارے وزائل معلوم نہیں تھے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی والدین کی خدمت کرے ہمارے لئے جنت میں جانے کا جریہ بنائے ہیں آمین السلام علیکم مجھے اپنے سارے وزائے اللہ حافظ